آپ کا اپنا پروگرام سیاست کی باتیں ملی کے لئے مددان پر جا رہا ہے اور دو سو انیس کینڈیٹ کا پروشتہ پر لگا ہوں چوبی سیٹوں جس میں ہم نے کل کھل کے چرچہ کی تھی سب کے بارے میں اور آج جو ہے یہ سارے انتظامات پورے کر لیے گئے ہیں سروکشا بیوستہ کو اور پولنگ سٹیشن کے مٹیویل ہے وہ سب جگہ جا رہا ہے آج شام تک اوپر پہانو تک بھی جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہے سب جگہ ان کامیٹی لے پہنچا ہے کہ ساری بیوستہ جوڑا ٹھیک ہو جائے گی اب اسی کے ساتھ ساتھ ایسے براج نیتی کہتے ہیں تھکتے نہیں ہیں راج نیتی وہ اب دوسرے اور تیسرے فیض کے لیے بھی پولنے اپنے جو آگے کے لیے پر چلنا شروع کرتی ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جمہو کشمیر کے چنابوں کے لے کے باتی جنتہ پارٹی بورٹ سیریس ہے جس طرح سے ڈوڈا ڈسٹر کی ہم بات کریں جب جناب اللہ کی بات کریں پردان منتری نیرندر مدی بھی وہاں پہ آئے پورنمنسٹری بھی وہاں پہ آئے آپ پردان منتری جی چھبیس انیس طریق کو کٹرہ میں ایک رہنگی کرنا جاتا ہے اور کٹرہ کی ریالی جو ہے وہ دو ڈسٹرک جو ہے ادھمپور ریاستی اور اس کا دونوں ڈسٹرک وہاں پہ کور کریں گے اور اس میں سے آٹھ سیٹے ہیں وہاں کے ادھمپور ریاستی کے ہم بات کریں بڑی بورٹن سیٹے ہیں وہاں کے اور چھبیس کو جمہو بھی آ رہے ہیں اس کے بعد ان کا کشمیر کا بھی پروگرام ہے تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں چونکہ ہم یہ ادھمپور میں کٹرہ میں ریاستی میں اپنی چرابی ریالی کر رہے ہیں اور یہ دونوں ڈسٹرک ان کو کور کریں گے ادھمپور کے بھی کریں گے اور وہاں کی کریں گے ادھمپور تب سے پہلے بات کرتے ہیں ادھمپور کی ادھمپور میں ادھمپور کی دو سیٹے بنی ہیں پہلے ایک سیٹ ہوتی تھی اور ادھمپور شہین کے دو سیٹے ہوگی دی لیوٹیشن کے بعد ایک ہوگی ایسٹ اور ایک ویسٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ رامنگم چنینی ہوئی ہے یہی سیٹے وہاں کی ہیں اب سب سے بڑی بات دیکھ رہے ہیں ادھمپور کے اندر جو ایسٹ کی سیٹ ہے وہاں پہ تو پٹھانیاں بارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کڑے ہیں آرس پٹھانیاں اس لیو برماجی ہوئے گھٹ بندر کی طرف سے کڑے ہیں اور اس سیٹ کو لے کے کافی شورس رابہ بھی ہوا تھا اور وہاں پہ پاون خجوریا جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کے پہلے ادھمپور سے تھے چکے ان کو ٹکٹ نہیں ملی اور انہوں نے وہاں پہ پاون خجوریا جو ویسٹ میں کڑے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ آرس پٹھانیاں اور سلیل برما کے پچھ میں اور دوسری بیش میں پاون خجوریاں یہ دونوں کا امنے سامنے آگئے ہیں دونوں ایک تو پارٹی جتہ پارٹی کی ہیں لیکن پاون جو گپتہ ہے انہوں نے پچھلی باری ڈیپینڈنٹ ایلیکشن لڑاتا اس میں جو پاون خجوریاں کڑے ہو رہی ہیں پاون خجوریاں پاون خجوریاں پھانے سامنے بروان خجوریاں سنیل بارتواز بارتی جندہ پارٹی کے اور مرداری کامیرس کی ہیں تو اسی طرح جس پر آپ نے پابل گفتہ کی بات کی اور پتھانیاں کی بات کی یہ سیٹھے بڑی امپورٹنٹ تھے ہیں خاص کر ادنپور کے ہم بات کر رہے ہیں تو آر ایسا پتھانیاں کو لے کے وہاں کافی شور اٹھا تھا کیونکہ کامیرس سے آئے تھے اور پارٹی جندہ پارٹی میں آتے ہیں اور ان کے اوپر اروپ بھی تھا کہ انہیں پارلی میٹ کے چنوب میں بارتی جندہ پارٹی کے بڑی کام بھی کیا ہے اسی کو لے کے چونکہ پامل کجوریاں کو تھا کہ مجھے ٹکٹ مل جائے گی پرانے ان کا بھی آنکھ بھی تھا ٹکٹ دینے بھی گی اور پامل کجوریاں وہاں پہ آزاد انڈیپنڈل کھڑے ہوگی اب یہاں کی سیٹھ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں جو ایسٹ میں ہے ادنپور ایسٹ میں کیا پوزیشن دیں گی یہاں جا سیٹھ سب سے پہلے تو ہمیں جسکوں کا پیسے شکر کی بات ہوں کہ ہم انہیں سپورٹ کر گئے اور ہمارے خوصلہ ہو جائے کر گئے دوسرا یہاں پہ ادنپور ایسٹ والی سیٹھ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ موڈ پہ جلی گئی ہے پارٹی نے جو اگر ہم اس میں مطلب کی بیت بابنا رکھیں تو پاورک جو گیاں بھی وہاں ڈیزارو کرتے تھے وہاں میٹیٹ کے لئے پاورک جو گیاں بھی وہاں کے سیٹی میں امیلے بھی تھے اور پاورک جو گیاں بھی وہاں کے لئے کام بھی کیا لوگوں کا اب یہ پارٹی کا مینڈٹ ہے کس کو مینڈٹ دینا ہے یا کس کو کیا دینا ہے پارٹی نے کیا دیکھا رس پتھانیا صاحب میں کہ وہاں نے ان کو وہاں سے اتار دیا لیکن اب وہاں پہ جو ایک اور چیز ہے کہ بور تو بی جی پی کئی وہاں ہی کٹے گا ہم جو پتھانیا صاحب کا جو بور تھا وہ پچھلی بار رامنگر تر کھڑے تھے لیکن ان کا بورڈ بینک تو وہاں پہ ہے ایک انٹیکٹ بورڈ بینک ہے وہ وہاں پہ ہے تو ان کا جو پہن کجوری ہے تو بورڈ بینک ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کی گیدرنگ میں دیکھ رہے ہیں کافی لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور میں نے ان کا ایک ریلی بھی دیکھی تھی جہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں سو سو رپیا سبھی جو میرے بوٹل ہیں جو یہاں پہ ورکر آئے ہیں جو آئے ہوئے ہیں وہ سو 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 رپیا سبھی کٹا کر کے یہاں پہ جو دیں گے اور جب وہاں پہ دو ہوگے تو میں الیکشن لے بہتا ہے لوگوں نے وہاں پہ سو سو رپیا سبھی اس ریلی کے اندر خون خجوریتی کو دیا تا ہے یہ بڑا ایک ہے کہ اگر لوگ پیسہ دے رہے ہیں وہاں پر جب بیجی پی کو یہ کلیر کر دنا چاہیے تھا کہ ٹھیک آرست پتھانیاں کہیں اور عرض پتھانیاں یا ٹھیک ٹھیک ہیں چنانی سے دے 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 پہ کسی اور جگہ سے دے 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 چٹانی چنانی رام لگل کوئی دور کی بات نہیں چی دے چھے اب انہوں نے وہ سٹی کے اندر لڑائی جو پارٹے کے اندر ہی لڑائی جس کی وجہ سے وہ سیٹ جو ہے کانڈیٹ اپوزیشن کا جو ہے وہ اتنا مجبود کانڈیٹ سلیل برما سلیل برما ایم سی کا وہ اتنا مجبود کانڈیٹ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قسمت جب دو وہ آپس میں لڑتے ہیں اٹومیٹکلی تیسرے کو پائلتا ہونے کی پوری سفا منا جہاں تک پابل کجوریہ کی بات کریں پابل کجوریہ کے ساتھ بیڈی سی کے دوسرے دیسے میں بردیرم نے کافی اندرزائی کرکل ساتھ میں دیا لیکن سلیل جی یہاں تک پیجوریہ کا سوال ہے انہوں نے پتھانیوں کو ٹکٹ دے دی ہے پابل کو ٹکٹ نہیں دی ہے اب یہ ہر قیمت پہ پتھانیوں کو جتھانا چاہتے ہیں اور گراؤنڈ لیول پہ اس پہ کوش آ کریں بھی تک پابل کجوریہ کی بہاں پہ اچھے خاصی ایج ہے لیکن آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن بنے گی یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ ایسا نہ ہو دنوں کی لڑائی میں تیسرا قائدہ اٹھا لے اور بارتی جنتہ پارٹیوں کو بہت گوڑا نقصان اب بات ہم اگر ہم ویسٹ کی کرتے ہیں تو پامن گپتہ ہے باہ پہ بارتی جنتہ پارٹی کے پامن گپتہ سٹنگ امیل نے ہے حالانکہ وہ انڈیپینڈڈ بہاں سے جیتے ہیں پامن کھجوڑیا کو وہاں سے ہرائے تھا اور بات میں وہ پارٹی میں جوئن کر گیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے سمیت مکتران کے اگنسٹ جو ہے گرہ بندر کی طرف سے کھڑا ہے لیکن اس وقت جو وہاں کے جو حالات بنے ہو جو ہم پارلیمنٹ کے چنابوں پہ بھی دیکھے بیچے مر کے تو پامن کھجوڑیا نے اچھے کھاسے وہاں کا بورٹ پینک ہے پامن گپتہ سارے پامن گپتہ کا اچھا کھاسا بورٹ پینک ہے اور اس وقت جو مجودہ آناکھ ہیں وہ پامن گپتہ کے حق میں جا رہے ہیں آپ کے گئے ہیں اس میں تو جو پامن گپتہ جی ہیں یہ ایک سٹی کو امیل اے ہو رہے ہیں لالا شیف چرن جی کے یہ اور لالا شیف چرن بڑے لگے سمیں تک وہ وہاں کے امالے رہے ہیں سیٹ کے بھی بہت سمیں تک ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لالا شیف چرن جی میں اچھا ہے کام کیے لوگوں کے لیے کام کیے تو یہاں تک مجھے بھی جات ہے کہ اگر آپ درستی اس کو بولے نا کہ الیکشن کے دوران یا ایسے بھی لالا شیف چرن جی کے گھر میں چو بیس گھنے لگے چلتا تھا جو بہا سے آیا ملنے کے لیے آیا جو چائے پاڑے گھر وہ ایک ان کا اچھا سا ایک ان کا لالا شیف چرن جی کا سسٹم تھا اس کے بعد میں ابھی انہی کا جو کام کیا ہوا ہے آج تک پاہن بکتا جی یہی ایک قانون تھا کہ وہ انڈیپینڈل کھڑے ہونے کے باب جود بھی وہاں سے جیتے ہیں وہ وہاں سے جیتے ہیں وہ جیتے ہیں اور ابھی اگر وہ انڈیڈیڈا جیتے ہیں نہیں بھی جاتے ہیں وہ پہ انڈیپینڈل جیتے ہیں وہاں جب لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہاں کانڈیڈیٹ نے کٹیا کام کیا ہوا ہے اس نے کام کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہے ان کے پاہدر جی لالا شیف چرن جی نے اچھے کام کیا لوگوں کے کام کرواتے تھے جو بھی آتا تھا ان کو ایسی آفیس میں ایسی آفیس میں یہی چولیسوں کے کام ہوتے ہیں اس کی لوگوں کے امیلوں کا امیلے لوگ جو یہی کام ہوتے ہیں وہ ان کو فون کرنے کے پول دیا ہے کہ میرا باندارا اس کا کام ہو رہا ہے وہ جاں نا ہو بہت لکی بات ہے لیکن فون کرنا ہی بہت بڑی بات ہے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جوڑے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں کچھ بھی راہن کا پریباری کو رشتہ بھی بنا رہا ہے دلالہ جی کا تھا بعد میں ان کا بنا رہا ہے صدیر جی اس میں آپ کے کمارے پاس آتی ہے رام نگر کی ایک سیٹ رام نگر کی جو سیٹ ہے وہاں پہ سنیل بھرتواز ہے بارس جنتہ پارٹی کی کہہ لیے اور ان کا مقابلہ ہے مرد راج ہے کانگریس کے اور اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاول کجوریے کی وجہ سے وہاں پہ کچھ پرواب ان سیٹوں پہ بھی پڑھنے جو رام نگر کی سیٹ سے ادرسی ادرہاں سے دوارہ سے میں اس کو باہر دیتر ہو کر رہا ہوں آپ کو بھی ہم لوگوں دسکو کو بھی رام نگر کی سیٹ ایک بڑی انٹرکٹنگ سیٹ ہوگا گرتی تھی یہ جو ریزرپ آنے سے پہلے وہ سیٹ رہی یہ اپنا بیم شنگ جو فیملی تھی ان کی سیٹ رہی اور ان کے اپس کی جو ریستے داروں میں بھائی بھائی لکھ سے رہے وہ بڑی ایک انڈرسٹنگ جو سب سے انڈرسٹنگ سیٹ رہی وہ ریزرپ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ دونوں کینڈیڈیٹ ہیں لیسر نون کینڈیڈیٹ ہیں لیسے بھی مولراج ہو گیا دوسرا سریل بردواز ہو گیا وہ بڑے مطلب جت کا مو تک وہاں کے کم فیملیر جو لوگوں میں ہیں وہ کم گیہ دینیڈیڈیٹ بھائی اب وہاں پہ کچھ ازاد لوگ بھی ازاد میڈوار بھی کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے انڈیپنڈیٹ بھی وہ ہلٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہاں تھی جو سیٹ کا وہ ابھی کتلا زیادہ کلیر نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون کرے گا کیونکہ رزرپ ہونے کے بعد میں نیا ڈانچے نیا ڈانچہ آگیا سیٹ کا نیا ڈانچے پہ وہ کس اور کی طرف جائے گا موٹر کے سور کے درم جائے گا ہو سکتا ہے مولناشی دیں گے ہو سکتا ہے بدوازی دیں گے مطلقی یہ بڑا ایک ابھیدہ کتھونا تھا یہ سچپینس وہاں پہ بھی سٹل بڑا ہوا ہے آنے والے دو چار پانچ دن میں یہ بھی ایک خلیر ہو جائے گا کیونکہ بہت سے جو میں جب ہمیں پتا چلا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہاں پہ بہت سے آسے لیڈر تھے لوگ تھے جو پولٹکس نہیں لڑنا چاہتے تھے وہ چل دونوں کو بہائیڈ دا کٹن یا پیچھے دیں ان کو سپوٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے رتوبتار لوگ ہیں پبلک کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں زیادہ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس پولٹکس کی پاس تھوڑا سا تھوڑا سا جاتا ہے پولٹکس کی پاس ایک سب سے انٹرسنگ ریڈ ہے چنینی کی چنینی میں برہبند سکم کٹیا جو ہے بات جلتا پڑے آپ کو بتا پینتر پارٹی سے نکلے آپ سے نکلے باردی جنتہ پارٹی میں گئے باردی جنتہ پارٹی نے انہیں ٹکٹ دی ہے وہاں پہ اور گھٹ بندر جو ہے انڈیا گھٹ بندر جو نیشنل کارپر کونگرس اس میں سے ہرش دیو سنگھ پینترس پارٹی کیا حالانکہ وہ بھی گئے تھے وہ پینتر کو انہوں سمبھا رہے ہیں ان کو بھی ٹکٹ دی ہوئی ہے اب مقابلہ جو ہے ہرش دیو کے سنگھ ساہے دونوں بھائی ہیں آپ سے دونوں بھائی ہیں دونوں بھائیوں کے پیچھ میں مقابلہ بھاک دونوں بھائیوں کے پیچھ میں مقابلہ بھاک کیا ستتی بنتی ہے وہی بات آگی ہے جیسے دونوں بھائی پہلے وہاں لڑھتا تھے منکوڑیا تھا تو یہ وہ پر سے زندگر تھا پھر انتر ہوگا چلا گیا اور وہاں پہ رامنگر میں اب یہ رامنگر سے چنینی کی طرف شکٹ ہو گیا ہے جو ویم سنگھ جی کے فیملی کا پیر ہے وہ وہاں پہ شکٹ ہو گیا ہے ہرش دیو جی کا یہ ہے کہ ہرش دیو جی ایجوکیشن منسٹر رہے مستیس محمد ساید کے لینور میں اور منکوڑیا جی امیلے رہے تو منکوڑیا جی کو اگر آپ پارٹی کو اگر میں پارٹی کو تھوڑا سا الگ کر دوں اگر آپ دیکھیں منکوڑیا جی جو بیٹر کانڈیڈیٹ ہیں ہرش دیو جی سے اور لوگوں سے جوڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو لوگوں سے بلنے کا طریقہ کسی مطلب کسی آدمی سے ملنے کا طریقہ وہ ہرش دیو جی منکوڑیا ساکھا وہ کوئی دیپرنٹ ہے وہ ان کو پوچھے سیڈیٹ کی طرف اراؤن میں اپنے سبلی پہ بھی ان کو تینکتے ہیں بلچے پارٹی میں دیتے ہیں میں اپنے پر اچھے سرمکتے ہیں وہ اچھے پوچھتے ہیں بڑا اچھان کا رہا اپنے پارٹی میں میکنے رہتے ہیں اور جو پوائنٹ جو پوائنٹ ریس کرتے تھے کسی آور میں دی اور اسے بھی ریس کرتے تھے وہ لڑی کو پتھا تھا سیڈیٹ تو پیسے چیتھائے ہوئے ہیں سوچالی میڈیا میں کبھی کئی لڑائی ہو رہی کچھ ہوتا ہے اب دونوں آپ اس پر رہے ہیں دیکھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت کیا لاتے ہیں یہ ہی کہہرے ہیں بلونت سنگھ منکورٹی آگر اوپر ہے تو یہ پانچ سیٹیں ہیں جو مبورٹیسٹرک میں پھرم علاقہ کر رکھیں ان میں سے پانچ میں سے تین تو باردی جنتا پارٹی جانے چاہیے لگے منکورٹی آگر جیتی ہے پاکن پکتہ کی ہے پتھانیا کی جو ہے تو بے شک جو مرضی ہے لیکن پتھانیا کی سیٹ کے لیے باردی جنتا پارٹی ایڑی چھوٹی کا جبنگار کی کے لیے باردی جانکہ کچھ پاتے ہیں جب بہت تو گند رہی تو���لو کی اینہ آسف ایک کچھ پہتا بھٹی میرے کو بята ہیں وہ آپ کے لیے باردی چک چاں ہوں کہ بیلس میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ملکو دیکھتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ہم ریاسی کی ریاسی میں ریاسی جو جو جسٹک ہے وہاں پہ بھی تین سیٹ ہیں ہمارے پاس ایک تو گلاب کڑ کی ہے ایک ریاسی کی ہے اور ایک نئی سیٹ بنی ہے ماتا بیشن ریلی کی تو سب سے پہلے گلاب کڑ کی بات کرتے ہیں گلاب کڑ کی جو سیٹ ہے وہ بیلسے بھی تیشنل کانفرنس کارگرز کے پاس کافی دیر نہیں جائے اللائنس کی رہی ہے اور اس وقت بھی وہاں پہ اللائنس کی طرف سے انجینئر کھرشیر کڑے اور بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ محمد اکور چودری ہیں وہ کڑے مقاولہ انہوں کے بیچ میں ہیں انڈیپینڈڈ بھی ہیں ساتھ انڈیٹ ہیں وہاں پہ لیکن مقاولہ ان کے بیچ میں ہے اب بارتی جنتہ پارٹی کا وہاں پہ کیا روڑ رہا ہے بارتی جنتہ پارٹی کے کے انڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے کیا ساتھی وہاں پہ بنے گی یہ سیٹ آپ نے جیسے آپ نے پہلے ہی دیتا ہے کہ جاندہ در یہ سیٹ رہی کامریس کے پاس جاندہ آلائنس کے پاس بلکو 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 اور اوپر یہ والی سیٹ کلاب دارگلی سیٹ انہوں نے ریگر کر دی اسٹی کے لیے یہ اسٹی کے لیے یہاں پہ بروک ہے وہاں پہ یہاں پہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے آلائنس کا ایک کینڈیٹ ہے جو رہا ہے جو رہا ہے اور ہم ریاسی کی بات کریں تو ریاسی کی ترس کینڈرڈ کھڑے ہیں وہاں پہ کانگریس کا مومتاز خان ہے اور بارتی جنتہ پارٹی کا قلدیب راج ہے ریاسی کی سیٹ بھی ایک بڑی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا رہا کہ بہت پرہاں رشکوہر کوشل کے جب وقت سے رہاں وہاں پہ اور اب اب چکی جب پہلے مادہ بیٹروں دنے میں ریاسی ایک کی سیٹوں کی تکتے ہیں اب دو بن چکی ہیں اب وہاں کیاستیتی بنائے گی یہ والی جو آپ کہہ رہے ہوں مجھے کہ ہماری جو ریاسی والی چیز ہے ریاسی والی سیٹ کے مہتاج جی کا بڑے ساپ سے جو رہا ہے جو کامرس کا مجھے کینڈگیٹ بھی ہے کینڈٹ جو ہے اور ویجے پی والے جو کینڈگیٹ سلدیب راجی سلدیب راجی بڑے لگے سمیتے وہاں سے کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو صرف اب میں یہ چیز آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں کو سبی ریاسی سے صرف لیکھ ہی بندوں کا بڑاں تھا وہ شایدہ کامی لوگوں کو بول گیا ہوں گے وہ ایک وہاں پہ کیا ہے سلدیسر ہوتا تھے پاؤو راہ جی اگر وہ کامڈران جی ان کی ٹیٹ نہیں ہوتی تو ابھی اچھلی اللہائنس کے کینڈگیٹ ہوئی گا ہوں گے تھے وہ جی جا رہے ہیں لیکن آج کی ڈیڑھ میں وہ شیٹ اللہائنس کے آن سے ان کی مریتیو کے بعد ان کی ٹیٹ کے بعد اللہائنس کے آن سے وہ شیٹ ابھی چلے گئی ہے اب مہتاج کان کتنا کام جاب ہوگے تو انت بتایا گا لیکن بیجے پی کا وہاں پہ ابھی بھی اپر ہیڈ ہے آرام سے اپر ہیڈ ہے تو اب ماتب ویشنو دیو کی جو نہیں سیٹ بڑی ہے وہاں بھی ساتھ کے انڈیٹ کر رہے ہیں اور پندر چموال جو ہے نیشنل کانفرس کی سیٹ سے کڑے ہیں اور وہاں بلدیو راہ لیکن یہ سیٹ پہلے بھی چرچہ میں رہی پہلے دوبے کو وہاں پہ ٹکٹ دیا گیا پر اس کے بعد اس کی ٹکٹ شوٹ شرابہ ہوا ہوا ہیسی کو لے کے تو باردی جنتہ پارٹی پہ امیلی اٹھائی گئی جب بہت زیادہ شرابہ ہوا اس کے بعد اس کے بعد جب یہ سیٹ پڑھلی گئی سیٹ پڑھلے کے بعد بلدیو راہ کو دے گئی ٹکٹ جوٹ بلدیو راہ کو دے گئی اب دنو کے پیچھ میں ہوگا لیکن اس کے پیچھ میں جوگل کی شور بھی ہیں وہ انڈیپنٹڈ کھڑے ہیں لیکن وہ آماں اس کے عداد پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلے جیتے ہوئے ہیں وہاں پہ ملے رہے ہیں اور ملسٹرم ہی رہے ہیں اب تکونہ مقابلہ وہاں پہ ہوگا کیونکہ یہ جوگل جی جو ہے نا یہ جو پہلے دوبے تھے ان کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اب دوبے کو ٹکٹ نہیں ملی تو ان نے کہا کہ ہم انڈیپنڈڈے کھڑے ہوں گے اور بھارتی جتھا پارٹی کے لئے ایک مسئل ہوتھ کھڑی کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت نئی سیٹ میں پہلی بار یہ بلی سیٹ ہے یہ بلی سیٹ ہے جو کھلانی بلی سیٹ ہے اور یہ مادہ برشنہ بیدی جی جو سیٹ ہے یہ یہ دونوں سیٹ بہت انٹرسٹنگ موڑ پر جاتے ہیں جیسے آپ نے پہتے ہیں کہ شیٹنگ ملے بہت سے بلی برا جی ہیں وہ لڑ رہے ہیں اب یہ اس لئے ان کی اگلیسٹر دوبے جی ہیں اور وہاں سے جگزیبالال جی بھی ہیں جگزیبالال جی بھی ہیں وہ بھی بوٹ توڑنے کا کام کریں گے اور جیسے میں نے آپ کو پہل ہی بتایا بیانے کے لئے کلٹنس بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بوٹ کو توڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یہ اسمبلی کی الیکشن میں میں اتنا زیادہ مینہ نہیں رہتا اسمبلی کی الیکشن میں ان لوگوں کا پانچ سربانچ پارٹی کے ورکر ان لوگوں کا پہوچ ہی رول ہوتا ہے تو پارٹی اگل ان لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلے گی ان لوگوں کو پارٹی پکر ڈلاسہاں دے گی کہ پارٹی ہمارے پارٹی جو آvo زیادہ اس کے لئے تو ملتیم راہ جی نے بیسے ایتنا زیادہ کام نہیں کیا لیکن پارٹی کا کام ہے پارٹی ہائٹ مار کا کام ہے وہاں سے اس کو مینڈیٹ دینا ہے اس کو کیا دینا ہے ان کو یہ دیکھنا ہے اب یہ تین سیٹوں میں سے جس طرح سے آپ اجنسز کر رہے ہیں کہ میں ایک سیٹ تو پاڑی جنتا پاڑ کی کلپرم بتا رہے ہیں جو کٹرا اور جو گلاب گر کی سیٹ ہے اس کے لیے جو جو جانے کا ہے لگتا ہے جو جانے کا ہے لگتا ہے جو گلاب گر کی کٹرا بیشنو ڈیوی کی بڑے کام مارجن سے بارتی جنتا پارٹی میں جانتا ہے بات تین میں سے دو بارتی جنتا پارٹی بارتی جنتا پارٹی میں سے نہیں جائے گی اب دیکھتے ہیں نا انیس طریق کو پردائل منتی نیرندر موڈی کے آنے کے بار ان دو ڈسٹرک پہ کیا جو دلی آتی ہے ہو سکتا ہے جس طرح میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بارتی جنتا پارٹی کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے ان سیٹوں کے لیے خاص کا جہاں پر ریبل کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت زور لگا رہے ہیں تاکہ یہ ہی بتانا چکتا ہے کہ ہم نے جو ڈسٹرک کیا تھا وہ بلکو ٹھیک تھا اب وہ کھڑا ہوگیا ہے پارٹی کے خلاف کھڑا ہوگیا تو اس کو ہم نے آرہا ہے وہ ایک بہت بہت زور لگا رہے ہیں انیس طریق کو پردار منتری جی کٹرا میں رہنی کرنے جا رہے ہیں اور ان دو ڈسٹرک کے اوپر ان کا بھی کیا برواب پڑے گا اور ان کے آگے کی جو سیٹیں ہیں ان کے بارے بھی ہم کل پھر چرچہ کریں گے تب تک آپ ہمیں ازازیں دیجئے دیگا کو بہت شکریہ نوستان تانیوان